اعنذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ حلی اللہ سامنے محترم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فناف الشیخ ہماری ایک سیری سر رہی ہے جس میں ہم نے پہلے فناف اللہ کو ذکر دیا اس کے بعد ہم نے فناف الرسول کو کیا اور اب آخر میں باری ہے فناف الشیخ فناف الشیخ ہے کیا چیز اس سے پہلے کہ ہم فناف الشیخ کے پر مبتگو کریں قرآن پاک میں اللہ وقبارک تعالی نے اشار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ تعالی سے دھرو ترہیز گھر اختیار کرو تقوی اختیار کرو وابتغو الیہ الوسیلہ کرو اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو وجاہدو جہاد کرو فی سبیلی اللہ کرام لعلکم تفلی ہوں تاکہ تم فلاہ پاسکو اگر میں صرف اسی آیت کی تفسیر کر دوں اور اس آیت کا مفہوم سمجھا دوں تو وہ تمام چیزیں وہ حقائق جس کی جانب آج مشارہ کرنا جا رہی ہیں وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں لیکن کچھ باتیں ایک عام فہم کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہر عام اور خاص اس بات کو سمجھ لے کہ تلاش حق میں آپ اہلاللہ کی تلاش میں ہیں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جھوڑ جاؤں تاکہ وہ بھی مجھے اللہ کے قریب کر دے افسر لوگ یہاں پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹر اللہ کی پاس کنی جا سکتے ہیں یاد رکھیے گا کہ سم ٹائم ہمیں یہ میں دنیا بھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کبھی کبار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان میں جانا اسلامباد ہو لیکن وہ فیصل آباد کی بس میں بیٹھ جائے گا اور جب بیٹھے گا تو کیا وہ منزل تک کہوں سکتا ہے نہیں لیکن اگر کوئی شخص اس کو راہ دکھائے کہ یہ بس جہاں پر تم جانا چاہتے ہو جس منزل میں تم جانا چاہتے ہو یہ وہاں پر نہیں بلکہ یہ کسی اور مقام پر جاتی ہے اگر تم نے اپنی منزل پر جانا ہے اسلامباد جانا ہے تو تمہیں اس بس میں بیٹھنا ہوگا سامنے مہترم ہم یقین کریں وہ بس چلے بھی نہ اس میں سواریاں بھی پوری نہ ہوں پھر بھی وہ شخص اس منان سے بیٹھ جائے گا اور وہ بلکل سو بھی جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اب وہاں پر پہنچ جاؤں گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صحیح راستے کا تعیون کس شخص نے کہایا تھا بساوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں غیازت کر رہے ہوتے ہیں ہم ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بے معنی اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ جس وقت جس چیز کا ٹائم تھا ہم نے اس وقت وہ چیز نہ کی سامنے مہترم حق کی تلاش میں جو حائل چیزیں ہیں میں جلدی سے مختصرا بیان کر دوں اس میں سب سے پہلی ایک انہا پرستی ہے ایک شخص کے اندر انہا پرستی آجاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کل ہوں میں ہی جو کن ہوں وہ ہی ہوں دوسرا کچھ نہیں ہے یہ سب سے پہلے ایک انہا جو ہمارے اندر آجاتی ہے یہ اس حق کی تلاش کی راہ میں ہمارے لئے حائل ہو جاتی ہے دوسری چیز کسی شخص کے پاس تھوڑا سا علم آجے تو وہ کسی دوسرے کو ٹھہر نہیں دیکھا وہ کہتا ہے جتنا علم میرے پاس ہے جو علم میرے پاس ہے تم تو جانتے ہی نہیں اس کے علم میں اس کے بارے میں یا اس کے مقابلے میں تو اس علم کے بارے میں نہیں جانتے وہ یا کبھی کبار یہ علم جو بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ ہمارے لئے والے جان بن جاتا ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے نفسانی قائشات کی بچھے وہ علم چلا دیتا ہے انسان کو اور اللہ کی راہ سے اور اہل اللہ کی راہ سے وہ بالکل ہمیں دور کر دیتا ہے تیسری چیز ریاضت ہوتی ہے ریاضت کیا چیز ہے بس حقاتا تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں چار روزیں رکھ لیتے ہیں اتنی ہمارے اندر وہ آنا آ جاتی ہے تقبر آ جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی جتنی عبادت کی ہے بس ہم ہی کر سکتے ہیں وہ تو کوئی تعلیم نہیں سکتا ہے ہم اپنے آپ کو آپ ہی سمجھنے لگ پڑتے ہیں ہم زاہد سمجھنے لگ پڑتے ہیں مہاد اس غرور میں کہ ہم بہت زیادہ عابد ہیں بہت زیادہ ریاضت کر چکے ہیں چار روزیں رکھ لیں گے چار نمازیں پڑھ لیں گے پرشان ہو جائیں گے سمجھنے آئے گی اس کو سنبھالیں کیسے آ کے لوگوں کو بار بار کہیں گے تم نے فنان کام کیا تم نے فنان کام کیا لہذا اس سے بچنا چاہیے نیکی آپ ایک نیکی کرتے ہیں دس رکھائے گلے میں ڈالتے ہیں مسجد کے یقین کریں وہ تین مینے میں بھولتے نہیں لیکن عبادت اس کا کوئی پتہ نہیں ہم نے ایک دن میں کتنے پیسے اڑا دیئے ہمیں اسیس کا علم نہیں اسیس کا علم ہے ہمیں کہ ہم نے دس رکھائے گلے میں ڈالی وہ ہمیں بار بار یاد آت رہیں گے ہم نے نیکی کی ہم نے نیکی کی حالانکہ نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کر کے دریاں میں ڈال دیا جائے اس کو بھول جائے کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے یہ اس کائنات کا اللہ واتنبارکتالہ کا اصول ہے کہ تم نے نیکی یہاں پر کر دی لیکن بدرہ اس کا یہاں پر نہیں ملے گا بدرہ آخرت نہیں نیکی یہاں پر ہے بدرہ اس کا آخرت نہیں اس کا بدرہ ہرگز یہاں پر نہیں اب سامین مہتر میں یہاں پر دوئے اصول دینے جا رہا ہے وہ پہلا اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ تصور کریں تو آپ کسی ایسے اللہ والے کا تصور کریں جو آپ کی نگاہ میں عابد بھی ہو زاہد بھی ہو تکوہ اختیار کرنے والا بھی ہو ترہیزگار بھی ہو لوگوں کی اصلاح کرتا ہو آپ ایسے شخص کے بارے میں آپ سوچیں اور پھر ذکر کریں اللہ و تبارک تعالی اس ذر کے سب کے آپ کے ساتھ کچھ شخص کو ملا دے گا آگے دیکھیں صرف یہ نہیں تصور نہیں کرنا بلکہ آگے دیکھیں اپنے قلب کو اپنے دل کو نفسانی خواہشات سے بھی دور رکھنا ہے اس دل کو سمجھانا ہے اس میں کسی بھی قسم کی پلیٹی نہیں آنے دینی کوئی دنیاوی تمنہ نہیں آنے دینی اور دوسری چیز ہے استقامت اور عربی کا بڑا محسوس جملہ ہے الاستقامتو فوق الکرامتو کہ استقامت جو ہے استقامت آپ کی کرامت سے بھی وزنی وہ یا جو شخص قائم مقام رہ گیا جو شخص دن رات عبادت کرتا ہے یہ تھوڑی سی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر ایک تسلسل ہے اس کے اندر ایک روانگی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے چھے جائے کہ اس کے کہ جو شخص کبھی کبھا نماز پڑھ لیتا ہے وہ بس واقعتم ایسا نہیں تھوڑا مل ہو لیکن ایک مکمل ذات کے ساتھ ہے اب تیسے نمبر پر دو بیعتیں ہیں بیعت کیا چیز ہے وہ احاد دیا ید اللہ حفو کا عائد دیم اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے وہ کیسے بیعت ردوان میں آپ دیکھیں اللہ وع boring сначала فرماتا ہے ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ایک عہد ہے ایک پیما ہے آپ ایک شخص سے ایک ایسے شخص سے عہد کر رہے ہیں کہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا میں آج کے بعد دکیٹی نہیں کروں گا میں کسی کا مال لی غبر کروں گا میں کوئی بھی برا فہن نہیں کروں گا آپ ایک شخص کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہیں اس کے دو صورتے ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ آپ ایک عام شخص کے ساتھ اہد و پیما کرتے ہیں وہ عام شخص کون ہے کہ جو بنیادی فکی مسائل جانتا ہے بنیادی دینی علوم جانتا ہے آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ملو اور مجھے دینی مسائل میں میری مدد کرو ایک تو ہے بائیت اور یہ آپ کسی بھی اس نیک شکتی اپنے دوست کی اپنے آباب کی رسداروں میں کسی کی بھی کر سکتے ہیں والد کی بھی کر سکتے ہیں بڑے بھائی کی کسی کے بھی کر سکتے ہیں لیکن بشرتی ہے کہ اس کو دینی مسائل کا علم دی دوسری بائیت کیا بائیت تصوک میں دوسری کیا ہے کہ آپ اپنے قلبی سکون کے لیے آپ اللہ و تبارت اللہ کی راہ میں جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے ایک پرد کو چوننے اور اس کے راہ پر جس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع ہے اس سے ارز کریں کہ میرا بھی تعلق اللہ سے اسی طرح جوڑ دو جس طرح جوڑا ہے وہ پھر آپ کو چل عبادات بتائے گا مخصوص اذکار بتائے گا جس سے انسان ذکر کر کے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آخری بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں سامین محترم رائے حق کی تلاش آسان نہیں ہے رائے حق کی تلاش بہت مشکل ہے بخاری شریف کی حدیث موارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام میں بنیس ریل کے رواب ایک واقعہ بیان کی آپ نے فرمایا یہ شخص اس نے 99 قتل کیے تھے 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کسی سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی اس نے کہا تمہیں تو معافی ہرگز نہیں ملے گی چونکہ تم تو گناہ کر بیٹھے ہو اور تم ایسا گناہ کر بیٹھے ہو اور ایک قتل نہیں کہ 99 قتل کر دیئے اس سقت تو غصہ ہے اس بات کے اوپر وہ افسردہ ہو گیا اور اس نے اس کو بھی قتل کارڈ ڈالیا سو قتل پورے ہو گئے پھر وہ آگے چلا پھر ایک اور بستی میں شخص میں لفظ نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے ایک اس کی راہ ہے وہ راہ کیا ہے کہ فلاں بستی میں جاؤ اہلاللہ وہاں پر رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں برگزیدہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر جاؤ ان کے پاس جب وہ تمہارا دل صاف اور پاک کر دیں گے اور توبہ رستقار بتائیں گے اس طرح اللہ کا کبارک تمہارے بخشی رحمت فرمائے گا سامین محترم جب وہ بستی کی طرف چلتا ہے تو رستے میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے اب دونوں فرشتے آگئے فرشتوں نے آکے جو سوا والے فرشتے تھے اسی طرح جو سزا والے فرشتے تھے دونوں ایک طرف کھینچنے لگ پڑے کوئی کہے اس کو جھنہ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ سو لوگوں کا قاتل ہے کس نے کہا اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے رستے پر چل پڑا تھا یہ اللہ والوں کے رستے پر چل پڑا تھا یہ رائے حق کی تلاش میں تھا سامین محترم وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لڑتے کیوں جگڑتے کیوں تم رستہ نہ آپ لو جس طرف اس کا زیادہ رستہ ہے تو اس طرف اس کو لے جاؤ اللہ و تبارک تعالی نے حکم دیا کہ وہ جو اللہ والوں کی طرف جو بستی تھی اس طرف جو رستہ جاتا تھا فرمایا اس کو سوکڑ جا تاکہ اس کا رستہ کام ہو گئے سامین محترم اللہ و تبارک تعالی کی تلاش کرنا اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وجہ کیا ہے کہ انسان اپنا باطن کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک کرے سامین محترم آخری یہاں پر بات کروں کا حضرت سلمان فارسی یہ وہ شخص ہیں یہ وہ صحابی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت میں شمار دیا اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے وہ بڑے صحابی ہیں کہ جنہوں نے تین سو پچاس سال زندگی کے گزارے اور پہلے زرتش مذہب کے اوپر تھے آتش پرس کے مذہب کے اوپر تھے اس کے بعد پھر نصرانی مذہب میں رہی ہے عیسائیت میں رہی وہاں سے پھر آپ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسینے سے لگایا اور یہ ایک طویل اثر تھا رائے حقیق تلاش میں آپ کے جسم میں آتی اور وہ کیا کسی خواہ خوب شاہد نے کہا تھا کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر کم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا سامین محترم جب انسان راہ حقیق تلاش میں ہوتا ہے اپنے محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے یار کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ وتبارک اللہ اس کو یار سے ملا دیتا ہے وہ اس لیے ملا دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سچی طلب تھی ترڑب تھی دعا ہے کہ اللہ وتبارک اللہ ہمیں بھی یہ طلب ہمیں بھی یہ ترڑب اتا فرمائے تاکہ ہم بھی لاحق پر اسی طرح آمدان رہے اور جو دولت نعمت ایمان کی ہمیں عطا فرمائے اللہ وتبارک اللہ اس سے ہم دوسروں تک پھلانے کی کوشش کریں اور اس میں جو ہے وہ اپنا کامل ایمان کے ساتھ لوگوں کی بھی ہدایت کا سبب بنیں اور اپنی بھی مزید بخشش اور ہدایت کا ہم سبب بنتے رہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ